ہیلو ایریون دس از ڈاکٹر سیم اور آج ہم پڑھ رہے ہیں لنک رییکشن اچھا جی ریسپائریشن میں ہمارے پاس سب سے پہلنا چٹپ کون سا تھا وہ ہوتا گلائکولیسیز گلائکولیس میں پھر پریپریٹری پیس اور اکسیڈیٹیو پیس اور اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس بن گیا تھا پائرویٹ کیا بنا تھا یہ دیکھے ہمارے پاس پائرویٹ اب یہ پائرویٹ جو ہے یہ سیدھا ہمارے پاس کرپ سائیکل میں نہیں جا سکتا لیکن ایک لنک رییکشن سے گزرنا پڑتا ہے تو گلائکولیسیز کے بعد پائرویٹ نے لنک رییکشن کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد کرپ سائیکل اور فائنلی الیکٹران ٹرانسپورٹ چین تو اسی طرح ہم جائیں گے اب آج جو ہے ہم لنک رییکشن پڑھ رہے ہیں اچھا جی ہمارے پاس بنا تھا پائرویٹ ایز ایز ایزلٹ اپ گلائکولیسیز اب اس پائرویٹ سے جو ہے ہمارے پاس اس میں کچھ چینجز آ جائیں گی تو لنک رییکشن اور فائنلی جو ہے یہ ہمارے پاس انٹر ہو جائے گا کرپ سائیکل میں لیکن پائرویٹ جو ہے یہ خود کرپ سائیکل میں انٹر نہیں کر سکتا یہ جو ہے پہلے کس چیز میں کانورٹ ہو جائے گا اسی طائل کو اے میں تو لنک رییکشن سو لنک رییکشن میں کیا ہوتا ہے لنک رییکشن میں اصل میں پائرویٹ جو ہے وہ اسی طائل کو اے میں چینج ہو جاتا ہے اور اسی طائل کو اے جو ہے وہ پھر کرپ سائیکل میں انٹر ہو جاتا ہے اچھا جی اب یہ اسی ٹائل کومک اے میں کیسے چینج ہوتا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس پیرویٹ جو ہے اس سے کاربن ڈائکسائیڈ کا ایک مالیکیون نکل جاتا ہے اور ہیڈروجن بھی نکل جاتا ہے اب یہ جو ہیڈروجن نکل گیا ہے نا یہ این اے ڈی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس این اے ڈی ایش ٹوب بناتا ہے یہ کیا بناتا ہے این اے ڈی ایش ٹو اچھا جی اور ہمارے پاس بیچ میں ہمارے پاس کیا نکل گیا کاربن ڈائکسائیڈ جو ہے وہ نکل گیا چلا گیا اب یہ پیرویٹ جو ہے جب اس سے ایک کاربن نکل جاتا ہے دیکھو سیو ٹو میں کیا ہے کاربن ہے نا اس کے اندر تو پیرویٹ کیا تھا یہ تری کاربن ایک کمپاؤنڈ تھا اب یہ جو ہے ہمارے پاس جب اس سے ایک کاربن نکل گیا تو یہ ٹو کاربن کمپاؤنڈ میں چینج ہو گیا ہے which is called acetile group which is called acetile group اب یہ ٹو کاربن کمپاؤنڈ جو ہے یہ کیا ہے یہ acetile group ہے so one carbon is lost اچھا جی اب دیکھیں acetile group جو ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے کوئنزائیم اے کوئنزائیم اے اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور acetile group کو کنورٹ کرتا ہے acetile کوئے میں اب یہ کس چیز میں acetile group is converted into acetile کوئے اور یہ acetile کوئے جو ہے یہ اب کرٹ سائیکل میں انٹر ہوگا اور پوری کا پورا کرٹ سائیکل ہم پھر پڑھیں گے so this is all about the link reaction اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئنزائیم اے جو ہے اسٹile group کی ساتھ ملا ہے یہ اصل میں ہے کیا کوئنزائیم اے جو ہے یہ ہمارے پاس بنا ہوتا ہے نیوکلوٹائیڈ سے اور دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے ویٹامین بی جو ہے آپ لوگ کے پاس ویٹامین بی جس کے بہت سارے اقسام ہیں بی ون ڈی ور ٹو بی ٹوی تو ان میں سے کسی بھی ایک ویٹامین کا ایک پورشن جو ہے کسی بھی ویٹامین کا ایک پورشن جب نیوکلوٹائیڈ کے ساتھ ملتا ہے تو وہ بناتا ہے ہمارے پاس کوئنزائیم اے تو کوئنزائیم اے اصل میں کیا ہے نیوکلوٹائیڈ اور ویٹامین بی کی ایک پورشن کا حصہ ان دونوں کی کمبینیشن سے بنی ہوتی ہے اچھا جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کریپ سائیکل کو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے this is all about کریپ سائیکل دیکھیں جی ہمارے پاس سٹارٹ گیا ہم نے کہا سے گلوکوز ہے گلوکوز جو ہے اس میں گلیکولیسیز ہوئی گلیکولیسیز کے ریزلٹ میں ہمارے پاس دو پائرویٹ یا دو پائرویک ایسیڈ کے مالیکیول بن گئے اب یہ پائرویٹ چونکہ ڈائرگلی داخل نہیں ہو سکتا کریپ سائیکل میں تو اسی لئے ہمارے پاس لینک رییکشن ہوتا ہے اور لینک رییکشن کی ریزلٹ میں ہمارے پاس دو ایسیٹائیل کو اے کے مالیکیول بن جاتے ہیں کیسے بن جاتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس کاربن ڈائکسائیڈ نکل گیا اور ساتھ میں کوئنزائم اے اس کے ساتھ مل گیا اور جب اس نے ہیڈروجن لاؤس کیے تو اس کی ریزلٹ میں اینڈی ایڈی ایچ ٹو بن گئے یہ ہم نے ایکسپلین کیا آلڈری اب ہمارے پاس بن گئے ہیں ٹو اسیٹائل کو اے اور یہ اسیٹائل کو اے جو ہے اب یہ کرپ سائیکل میں انٹر کر جاتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس اسیٹائل کو اے وچ انٹر انٹو دا کرپ سائیکل اور اب یہ کرپ سائیکل میں رن کرے گا آچھا جی کرپ سائیکل میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ چیزی یاد رکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئنزا اسیٹائل کو اے جب انٹر کر جاتا ہے تو آکزیلیو اے سیٹائٹ وچ اس آلڈری پریزنٹ انٹو مائٹو کانڈریا کرپ سائیکل کہاں پر ہوتا ہے اس کی لوگیشن کیا ہے یہ مائٹو کانڈریا میں میں آپ لوگ کو بتا دیا تھا کہ کرپ سائیکل اور الیٹران ٹرانسپورٹ مائٹو کانڈریا میں ہوتا ہے اب اسیٹائل کو اے جو ہے اسیٹائل کو اے جو ہے اسیٹائل کو اے وچ انٹر انٹو ایٹو کرپ سائیکل اب کرپ سائیکل کہاں پر ہوتا ہے مائٹو کانڈریا میں مائٹو کانڈریا میں آلڈری پریزنٹ آکزیلیو اے سیٹائٹ ہوتا ہے کیا پریزنٹ ہوتا ہے آکزیلیو اے سیٹائٹ وچ اس آف فور کاربن کمپاؤنڈ اور یہ کیا ہے یہ ٹو کاربن کمپاؤنڈ ایک کاربن ڈائیکسائٹ جو ہے اس نے لاسٹ کیا تھا لاسٹ میں اب اکزیلیو ایسیٹیٹ کے ساتھ یہ مل جاتا ہے کون مل جاتا ہے ہمارا ایسیٹائل کو اے اب اکزیلیو ایسیٹیٹ اور ہمارے پاس یہ بنا دیتا ہے سیٹریٹ ویچہ سکس کاربن کمپاؤنڈ ون ٹو دری فور پائب سیکس دو یہاں پر اور چار یہاں تو اسی لئے سکس کاربن کمپاؤنڈ سنٹریٹ بن گیا سیٹریٹ کیا ہے یہ فرس پرڈکٹ آپ کریپ سائیکل ہے اور اسی دوران جو کوئنزائم اے اس کے ساتھ تا وہاں جو ہے ریلیز ہو گیا وہ واپس ٹیل آ گیا ہمارے پاس لنک رییکشن میں وہاں پر کسی اور اس کے ساتھ مل جائے گا اسیٹائل گروپ کے ساتھ سائیے اب یہ دوبارہ سے وہاں پر چلا گیا اور ہمارے پاس بن گیا سیٹریٹ اچھا جی اب سیٹریٹ جو ہے یہ کنورٹ ہوتا ہے اسو مرائز ہو جاتا ہے آئیسوسٹریٹ میں آئیسوسٹریٹ جو ہے وہ آلفا کیوٹو گلیوٹریٹ میں اور اسی دوران آئیسوسٹریٹ سے ہیڈروجن لاؤس ہو جاتے ہیں تو وہ کیا بنا دیتا ہے ہمارے پاس اینیڈی ایچ کے بنانے میں کام آ جاتے ہیں اور اب اچھا جی اور ہمارے پاس بن گیا آلفا کیوٹو گلیوٹریٹ اچھا جی اس رییکشن میں آئیسوسٹریٹ اور آلفا کیوٹو گلیوٹریٹ اسی دوران NADH2 بھی بنتے ہیں اور کربن ڈائکسائیڈ بھی اس سے نکل جاتا ہے یہاں پر ایک اور بھی کربن ڈائکسائیڈ نکل گیا اچھا جی اب آپ لوگ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے alpha q2 glute rate بن گیا ہے ان چیزوں کے اوپر غور کیا کر ہے اچھا کہ ہمارے پاس کس ٹپ میں جو ہے NADH2 بنتے ہیں اور کربن ڈائکسائیڈ نکلتا ہے تو وہ ہمارے پاس یہ دو جو ہے نا کانزگیٹیو isosate rate اور alpha q2 glute rate اس دوران بھی یہ دونوں جو ہے ہوتے ہیں سیم اور سیم ٹو سیم یہی دونوں اربن ڈائکسائیڈ نکل جانا اور NADH2 کا بننا دوسری سٹپ میں بھی یہی پراسس ہوتا ہے تو alpha q2 glute rate سے جب ہمارے پاس سکسینائل کو اے بنتا ہے نا تو اسی دوران یہ دونوں ایک نکل جاتا ہے اور ایک مل جاتا ہے اور اسی سٹپ میں بھی کوئنزائیم اے جو ہے وہ انٹر کرتا ہے تو اس لئے ہمارے پاس بنتا ہے سکسینائل کو اے اچھا جی اس دوسری سٹپ میں یہاں پر انٹر ہو گیا اور یہاں پر سیدھا ہی لیوو کر دیا سکسینائل کو اے سے ہمارے پاس بن جاتا ہے سکسینائل اچھا جی جب سکسینائل کو اے سے ہمارے پاس بنتا ہے سکسینائل تو اسی دوران جی ٹی پی بنتا ہے جو فائنالی اٹی پی پو پروڈکشن کرتا ہے اور اسی کو ہم کےتے ہیں سبسٹریٹ لیول پاسپورائیلیشن جو ہمارے پاس یہاں قریب سائیکل میں ہوتا ہے اس کو ہم سبسٹریٹ لیول کہتے ہیں اور جب الیٹران ٹرانسپورٹ چین میں ہوگا تو اس کو ہم اکسیڈیو پاسپوریلیشن کہتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سبسٹریٹ لیول پاسپوریلیشن ہے کیونکہ یہاں پر ایٹی پی بن رہے ہیں سبسٹریٹ لیول پر اچھا جی اب سکسینیٹ بن گیا ہے سکسینیٹ سے جب فیومریٹ بنتا ہے تو اسی دوران بھی ہیڈروجن لاس ہو جاتے ہیں جو کہ FADH2 کو بنانے میں کام آتے ہیں اب فیوموریٹ سے جو ہے پھر یہاں وارٹر اس کی ساتھ میل کر میلیٹ اور میلیٹ سے فائنلی ہمارے پاس اوزیلیو ایسیٹریٹ بن جاتا ہے اور اسی سٹپ میں بھی NADH2 بن جاتے ہیں اچھا جی یہ تو بہت ایسی ہے آپ لوگ جو ہے سیمپلی آپ لوگ یاد کرے کہ ہمارے پاس سیٹریٹ آئیسوسیٹریٹ آلفا کیٹو گلیوڈریٹ لیکن آپ لوگ کو اصل میں کیا یاد ہونی چاہیے دیکھو جس سٹپ میں آپ لوگوں کے پاس آئیسوسیٹریٹ اور آلپا کیٹو گلیوڈریٹ کے ساتھ سٹپ میں آپ لوگ کے پاس چونکہ کاربن ڈائکسائٹ نکلتا ہے اور ساتھ میں NADH2 بھی بنتا ہے تو یہ سٹپ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اسی طرح آلپا کیٹو گلیوڈریٹ اور سکسینائل کوئے یہ سٹپ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے دونوں سٹپ میں جو ہے سیم ٹو سیم کام ہوتا ہے لیکن اسی سٹپ میں آپ لوگ کے پاس کوئے اے بھی انٹر کرتا ہے تاکہ یہ سکسینائل کوئے بن سکے اب ہمارے پاس نیکس ٹپ میں کوئے بھی نکل جاتا ہے اور یہ چیز بن جاتی ہے پھر آگے آپ لوگ یاد رکھیں آپ تو کسی بھی انسیٹریٹ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سکسینائٹ اور سیم ریٹ کی دوران درمیان کیا بنتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھیں کہ فیڈی ایسٹو بنتا ہے اب فائنلی ہمارے پاس لانس ٹپ میں ملیٹ اور اکزیلیو ایسٹیٹ اسی سٹپ میں بھی کیا بنتا ہے این ایڈی ایج ٹو بنتا ہے اب میری بات سنیں کہ اس میں جو ہے کتنے کاربن ڈائکسائٹ جو ہے سائیکل کو لیو کر چکے ہیں چونکہ یہاں پر دو سائیکل تو باقی یہ تو اپنا ہی پڑا ہوا ہے نا لیکن نیا کون آئے تھا نیا جو ہے دو کاربن نئے آئے تھے دو کاربن نئے آئے تھے باہر سے آئے تھے کرب سائیکل میں لینٹ رہ چکے تھے اور دونوں کاربن جو ہے کاربن ڈائکسائٹ کی صورت میں نکل چکے ہیں یہ دیکھیں کاربن ڈائکسائٹ نکل گیا ہے یہ کاربن ڈائکسائٹ بھی نکل گیا ہے اچھا جی یہ بات اور دوسری آپ لوگ کے پاس کتنے کاربن ڈائکسائٹ بنتے ہیں دو کاربن ڈائکسائٹ جو کہ الڈیو کر چکے ہیں اچھا جی جو امپورٹن چیز ہے تو وہ کیا ہے وہ نمبرنگ ہے کہ آپ لوگ کے پاس ایک سائیکل میں ایک سائیکل میں کتنے انیڈی ایچ بنتے ہیں تو ایک سائیکل میں آپ لوگ کے پاس ون، ٹو اور تری آپ لوگ کے پاس ون، ٹو، تری تری انیڈی ایچ بنتے ہیں ایک کرب سائیکل میں اب ہمارے پاس ایک گلوکوز کے لیے کتنے کرب سائیکل ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں ایک گلوکوز کے لیے کتنے کرب سائیکل ہوتے ہیں دو سائیکل کیوں دو سائیکل ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک گلوکوز ہے وہ دو پائرویٹ میں تقسیم ہوا تھا اب دو پائرویٹ جو ہے اس نے دو اسیٹائل کوئے اے بنائی تھے دو اسیٹائل کوئے بنائی گئے ہیں جب دو اسیٹائل کوئے اے ہے ایک گلوکوز سے بنتے ہیں تو یہ سائیکل دو دفعہ گمے گا اور ایک دفعہ میں ہمارے پاس تین ایڈی ایڈی ایڈ بنتے ہیں تو ہمارے پاس ایک گلوکوز کیلئے کتنی ایڈی 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 ایک گلوکوز کیلئے تو دو افی ایڈ 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 ا بن جائیں گے سو یہ نمبرنگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگ نے سیکھنی ہے